نمشکار کتا مندھن میں آپ سب کا سواگت ہے ایک کہانی روز میں آج سنیئے ٹیم چندرے دوارہ رچیت کہانی ویدروہی آپ دس سال سے جبد کر رہا ہوں اپنے اس ننے سہردے میں اگنی کا دہکتا ہوا کن چھپائے بیٹھا ہوں سنسار میں کہیں شانتی ہوگی کہیں سیر تماشی ہوں گے کہیں منورنجن کی وسطوئے ہوں گی پر میرے لیے میرے لیے تو یہ سب اگنی راشی ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں جیون کی ساری ابھی لاشائیں اسی میں جل کر راک ہو گئی کس سے اپنی منو ویتھا کھوں فائدہ ہی کیا ہے اس کے بھاگے میں رودرن آنند رودرن وہ اس کا مر تو مر جانا ہی اچھا ہے میں نے پہلی بار تارہ کو اس وقت دیکھا تھا جب میری عمر دس سال کی تھی میرے پتا آگرے میں ایک اچھے ڈاکٹر تھے لکھناوں سے میرے ایک چچا رہتے تھے انہوں نے وقالت میں کافی دھن کم آیا تھا میں ان دنوں چچا ہی کے ساتھ رہتا تھا چچا کے کوئی زنتار نہ تھی اس لئے میں ہی ان کا وارث تھا چچا اور چچی دونوں مجھے اپنا پتر سمجھتے تھے میری ماتا بچپن ہی میں سورگ سدھار چکی تھی ماترس نہیں کہا جو پرساد مجھے ملا وہ چچی جی ہی تھی چچا صاحب کے پڑوس میں ہماری برادری کے ایک بابو صاحب اور رہتے تھے وہ ریلوے ویبھاگ میں کسی اچھے عہدے پر تھے آج بھی اپنی آنکھوں کے سامنے ہیں جب تارہ ایک فروک پہنے بالوں میں ایک گلاب کا فل گھتے ہوئے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی کہہ نہیں سکتا کیوں میں اسے دیکھ کر جیت سا گیا تھا مجھے ویدیو کنیا سی معلوم ہوئی جو اوشا کال کے سورب اور پرکاس سے رنجد اکاس سے اترہائی ہو اس دن سے تارہ اکثر میرے گھر آتی اس کے گھر میں کھیلنے کی جگہ نہیں تھی چچا صاحب کے گھر کے سامنے لمبا چوڑا میدان تھا میں وہی کھیلا کرتی تھی دیرے میں بھی اس سے مانوس ہو گیا میں جب اسکول سے لڑتا تو تارہ دوڑ کر میرے ہاتھوں سے کتابوں کا بستہ لے لیتی جب میں اسکول جانے کے لئے گاڑی پر بیٹھتا تو وہی بھی میرے آساتھ آ کر بیٹھ جاتی ایک دن اس کے سامنے چچی نے چچا سے کہا تارہ کو میں اپنی بہو بناوں گی کیوں کرشنا تو میری طرح سے بھیا کرے گا میں مارے شرم کے بھاگ گیا لیکن تارہ وہی کھڑی رہی مانو چچی نے اسے مٹھائی دینے کو بلائے ہو اس دن سے چچا اور چچی میں اکثر یہی چرچہ ہوتی کبھی سلا کے ڈھنگ سے تو کبھی مجاک کے ڈھنگ سے پر ہر افسر پہ میں شرما کر بھاگ جاتا پر تارہ خوش ہوتی دونوں پریواروں میں اتنا گھرابتہ کی سمبند کا ہو جانا کوئی اسادھارن بات نہ تھی تارہ کے ماتا پتہ کو تو اس کا پورا وشواست تھا کہ تارہ سے میرا ویوہ ہوگا میں جب ان کے گھر جاتا تو میری بڑی آوہ بھگت ہوتی تارہ کی ماں اسے ساتھ چھوڑ کر کسی بہانے سے ٹل جاتی تھی کسی کو اب اس میں شک نہ تھا کہ تارہ ہی میری ہردیشی رہ ہوگی ایک دن اس سرلا نے مٹی کا ایک گھروندہ بنایا میرے مکان کے سامنے نیم کا پیڑ تھا اسی کی چھاہوں میں گھروندہ تیار ہوا اس میں کئی جرہ جرہ سے کمرے تھے کئی مٹی کے برطن ایک ننی سی چار پائی میں نے جا کر دیکھا تو تارہ گھروندہ بنانے میں ترمہ ہو رہی تھی مجھے دیکھتے ہی دوڑ کر میرے پاس آئی اور بولی کرشنا چلو ہمارا گھر دیکھو میں نے ابھی بنایا گھروندہ دیکھا تو ہس کر بھولا کون رہے گا اس میں تارہ تارہ نے ایسا مو بنایا مانوے ویرث کا پرشنہ بولی کیوں ہم اور تم وہی رہیں گے جب تمہارا ہمارا ویوہ ہو جائے گا تو ہم لوگ اس گھر میں آ کر رہیں گے دیکھو تمہاری بیٹھا تمہیں ہی بیٹھ کر پڑھو گے اور یہ دوسرا کمرہ اس میں بیٹھ کر میں گڑیا کھیلوں گی میں نے ہسی کر کے کہا کیوں کیا میں ساری عمر پڑھتا ہی رہوں گا اور تم ہمیشہ گڑیا ہی کھیلتی رہو گی تارہ نے میری طرف اس جھنگ سے دیکھا جیسے میری بات ہی نہ سمجھی پگلی جانتی تھی کہ جندگی کھیلنے اور ہسنے کے لیے یا نہ جانتی تھی کہ ایک دن ہوا کا ایک جھونکہ آئے گا اور اس گھروندے کو اڑا لے جائے گا اور اسی کے ساتھ ہم دونوں بھی کہیں سے کہیں اڑ جائیں گے اس کے بعد میں پتا جی کے پاس چلا آیا اور کئی سال پڑھتا رہا لکھنوں کی جلوائیوں میرے انکول نہ تھی یا پتا جی نے مجھے اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ بہانہ کیا تھا نشیہ نہیں کر سکتا انٹر میڈیریٹ تک میں نے آگرے میں ہی پڑھا لیکن چچا صاحب کے درشنوں کے لیے برابر جاتا رہتا تھا ہر ایک تاتل میں لکھناؤں وشے جاتا اور گرمیوں کی چھٹی تو پوری لکھناؤں میں ہی کرتی تھی ایک دن چھٹی گجرتے ہی دوسری چھٹی آنے کے دن گنے جانے لگتے اگر مجھے ایک دن بھی دیر ہو جاتی تو تارا کا پترہ آپ پہنچتا بچپن کے اس سرل پریم میں اب جوانی کا اتصاہ اور انماد تھا بے پیارے دن کیا بھولے جا سکتے ہیں وہی مدھور سمرتیاں اب اس جیون کا سروس میں ہیں ہم دونوں رات کو سب کی نجرے بچا کر ملتے اور ہوائی قلعے بناتے اس سے کوئی یہ ہے نہ سمجھے کہ ہمارے مند میں پاپ تھا ہمارے بیچ میں ایک ایسا شبد ایک بھی ایسا سنکیت نہ آنے پاتا جو ہم دوسروں کے سامنے نہ کر سکتے جو اچیت سیما کے بہار ہوتے یہ ہے کہول وہ سنکوشتہ جو اس عوستہ میں ہوا کرتا ہے شادی ہو جانے کے بعد بھی تو کچھ دینوں تک اس تری اور پروش بڑوں کے سامنے بات کرنے سے لجاتے ہیں ہاں جو انگریجی سبھیتہ کے اوپاسک ہیں ان کی بات نہیں جانتا وہ تو بڑوں کے سامنے آلنگن اور چمبن تک کرتے ہیں ہماری ملاقاتیں دوستوں کی ملاقاتیں ہوتی تھی کبھی تاش کی باجی ہوتی کبھی سہیتی کی چرچہ اب مجھے گیات ہوا کہ اس تری کیسے پروش پر نیانترن کر سکتی ہے تارا گھردے کتنا پاویتر تھا کتصیت کو کیسے پاویتر بنا سکتی ہے ایک دوسرے سے بات کرنے میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے جانے میں ہمیں اسیم آنند ہوتا پھر پریئنگ کی باتوں کی جرورت وہاں ہوتی ہے جہاں اپنے اکھنڈ انوراق کی اپنی اطل نشتہ اپنے پون آتما سمرپرن کا وشوال دلانا ہوتا ہے ہمارا سمبن تو استیر ہو چکا تھا کیول رسمیں باقی تھی وہاں مجھے اپنا پتی سمجھتی تھی اور میں اسے اپنی پتنی تھاکور جی کا بھوگ لگانے کے پہلے تھال کے پدھارت میں کون ہاتھ لگا سکتا ہے ہم دونوں میں کبھی کبھی لڑائی بھی ہوتی تھی اور کئی کئی دنوں تک باتچیت کی نوبت نہ آتی لیکن جادتی کوئی کرے منانا اسی کو ہی پڑتا میں جراسی بات پر تنک جاتا وہ ہس مکتی سہنشی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی مانے نہیں بھی پہلے سیرے کی مجھے کھلا کر بھی خود نہ کھاتی مجھے ہسا کر بھی خود نہ ہستی انٹرمیڈیٹ پاس ہوتے ہی مجھے فوج میں ایک جگہ مل گئی اس ویباق کے افسروں میں پتا جی کا بڑا مان تھا میں سارجنٹ ہو گیا اور سبھاگیے سے لکھنا ہوئی میں میری نفتی ہو گئی مو مانگی مراد پوری ہوئی مگر ویڈھی وام کچھ اور ہی شریعنتر رج رہا تھا میں تو اس خیال میں مگنتہ کی کچھ دنوں میں ہی تارہ میری ہوگی ادھر ایک دوسرا ہی کل کھل گیا شہر کے ایک نامی رئیس نے چاچا جی سے میرے ویواہ کی بات چھڑ دی اور آٹھ ہزار روپے دہیس دینے کا وچن دیا چاچا جی کے موسے لار ٹپک پڑی سوچا آشتی ترکم ملتی ہے تو چھوڑوں کیوں ویمل بابو کی کنیا کا ویواہ تو کہیں نہ کہیں ہوئی جائے گا انہیں سوچ کر جواب دینے کا وعدہ کر کے ویدہ کیا اور ویمل بابو کو بلا کر بولے آج چودری صاحب کرشنا کی شادی کی بات چک کرنے آئے تھے آپ تو انہیں جانتے ہیں اچھے رہیس ہے آٹھ ہزار روپے دے رہے ہیں میں نے کہہ دیا سوچ کر جواب دوں گا آپ کی کیا رائے ہیں شادی منجور کر لو ویمل بابو نے چکی تو کر کہا یہ آپ کیا فرماتے ہیں کرشنا کی شادی تو تارہ سے آپ سے تو مجھ سے اس وشہ میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی ویمل بابو بھی جرہ گرہ مکر بولے جو بات آج دس بارہ سال سے سنتا ہوں کیا اس کی تسگیت نہیں کرنی چاہیے میں تو اسے تیکھ سمجھے بیٹھا تھا میں ہی کیسا رہا محلت ہے سمجھ رہا تھا چاچا صاحب نے بدنامی کے بھے سے جرہ دب کر کہا بھائی صاحب سچ تو یہ ہے کہ میں جب کبھی اس سمند کی چرچہ کرتا تھا تو دل لگی کے تیور پر لیکن خیر میں اب آپ کو نراش نہیں کرنا چاہتا آپ میرے پرانے مطر ہیں میں آپ کے ساتھ سب طرح کی ریایت کرنے کے طور ہوں مجھے آٹھ ہزار مل رہے ہیں آپ مجھے سات نہیں چڑھئے چھ ہزار ہی دے دیجئے ویمل بابو نے اداسن بھاو سے کہا آپ مجھ سے مجاک کر رہے ہیں یا سچ مجھ دہیج مانگ رہے ہیں چچا صاحب نے ماتھاسی کھڑ کر کہا اس میں مجاک کی تو کوئی بات نہیں ہے میں آپ کے سامنے چودھری سے باتیں کر سکتا ہوں ویمل بابو جی آپ نے تو ہی ہے نیا پرشن چھڑ دیا مجھے تو سوپن میں بھی اس کا گمان نہ تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ایسا مجاک کریں گے اشور نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے دس پانچ ہزار سے آپ کا کیا ہوگا ہاں یہ رقم میری سامرتھے سے باہر ہے میں تو آپ سے دیعا کی بھکشہ مانگ سکتا ہوں آج دس بارہ سال سے ہم کرشنا کو اپنا دماز سمستے آ رہے ہیں آپ کی باتوں سے بھی کئی بار اس کی تصدیق ہو چکی ہے کرشنا اور تارہ میں جو پریم ہیں آپ سے چھیپا نہیں ہے اشور کے لیے تھوڑے سے روپیوں کے واسطے کئی جنوں کا خون نہ کیجئے چچا صاحب نے درشتتہ سے کہا ویمل بابو مجھے کھید ہے میں اس وشاہ میں اور نہیں دب سکتا آپ میرا گھلا گھوٹ رہے ہیں آپ کو میرا احسان ماننا چاہئے میں کتنی ریایت کر رہا ہوں آپ کے ساتھ چچانے کہا ویمل کیوں نہ ہوں آپ میرا گھلا گھوٹے میں آپ کو سجن سمجھتا تھا اب معلوم ہوا کہ آپ کوڑیوں کے گلام ہیں جس کی نگاہ میں مرووت نہیں اس کی باتوں پر وشواس نہیں میں آپ کو شریف نہیں کہہ سکتا آپ کو اکتیار ہے آپ کشنا بابو کی شادی جہاں چاہے وہاں کریں لیکن اب میں آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا تارہ کا بیوہ انیانترک ہو جائے گا اور اشور نے چاہا تو اس سے اچھا گھر ملے گا سنسار میں سجنوں کا عبھاو نہیں مگر آپ کے ہاتھ اپیش کے سوا اور کچھ نہ لگے گا چچا صاحب نے بھی تیوریاں چڑھا کر کہا اگر آپ میرے گھر نہ ہوتے تو میں اس اپمان کا کچھ جواب دیتا ویمل بابو نے چھڑی اٹھا لی اور کمرے سے باہر جاتے ہیں ویب کہا آپ مجھے کیا جواب دیں گے آپ دینے کے تو یوگیا ہی نہیں ہے اسی دن شام کو جب میں بیرک سے آیا اور جلپان کر کے ویمل بابو کے گھر جانے لگا چچی نے کہا کہا جاتے ویمل بابو سے اور تمہارے چاچے جی میں آج ایک جھڑپ ہو گئی ہے میں نے چھٹک کر تاب جو سکتا ہے جھڑپ کس بات پر چچی نے سارا کا سارا ورطانت کہہ سنایا اور ویمل بابو کو جتنے کالے رنگوں میں رکھ سکتی تھی رنگا تم سے کیا کہوں بیٹا ایسا موفٹ آدمی نہیں دیکھا ہجاروں ہی گالیاں دی لڑنے پر تک آمدہ ہو گیا میں نے ایک منٹ تک سرناٹے میں کھڑے رہ کر کا اچھی بات ہے نہ جاؤں گا بیرک جا رہا ہوں چچی بہت روئی چلنا ہی پر میں ایک شن نہ ٹھہرا ایسا جان پڑتا تھا جیسے کوئی میرے ہردے میں بھالے بھوک رہا ہے گھر سے بیرک تک پیدل جانے میں شاید مجھے دس منٹ سے زیادہ نہ لگے ہوں گے بار بار جی جھنجلاتا تھا چچا صاحب پر نہیں بھی مل بابو پر بھی نہیں کیونے اپنے اوپر کیوں مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جا کر چچا صاحب سے کہہ دی کوئی مجھے لاکھ روپے بھی دے تو شادی نہ کروں گا میں کہ اتنا ڈرپوک اتنا تیجن اتنا دب ہو گیا اسی کروہ میں میں نے پتا جی کو ایک پتر لکھا اور سارا ورطانت سننے کے بعد انت میں لکھا میں نے نشیہ کہہ کی اب میں کہیں شادی نہ کروں گا چاہے آپ مجھے آپ کی اوگیا ہی کیوں نہ کرنے پڑے اور اس آویش میں نہ جانے کیا کیا لگ ڈالا اب تو یاد بھی نہیں اتنا ہی یاد ہے دس بارہ پر نے دس منٹ میں لگ ڈالے سمبھ ہوتا تو میں یہی ساری باتیں تار سے بھیجتا تین دن میں نے بڑی ویگرتہ کے ساتھ کھٹے اس کا کیول انمان کیا جا سکتا ہے سوستہ تارہ ہمیں اپنے مند میں کتنا نیچ سمجھ رہی ہوگی کئی بار جی میں آیا کہ چل کر اس کے پیروں پر گر پڑھوں اور کہوں دیوی میرا پراہ شما کرو چچا صاحب کے کٹھوڑ ویوار کی پرواہ نہ کرو میں تمہارا تھا تمہارا ہوں چچا صاحب مجھ سے بگڑ جائیں پتا جی گھر سے نکال دیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں لیکن تمہیں کھو کر میرا جیون ہی ویارت ہے تیسرے دن پتر کا جواب آیا رہی سہی آشا بھی ٹوٹ گئی جواب وہی تھا جس کی مجھے شنکاتے لکھا تھا بھائی صاحب میرے پجے ہیں انہوں نے جو نشچے کیا ہے اس کے ویرود میں ایک شبد بھی مو سے نہیں نکال سکتا اور تمہارے لئے بھی یہی اچھیت ہے کہ تمہونے ناراج نہ کرو میں نے اس پتر کو فاڑ کر پیروں سے کچل دیا اور اسی وقت ویمل بابو کے گھر کی طرف چلا اہا اس وقت اگر کوئی میرا راستہ رک لیتا مجھے دھمکاتا ادھر مجھ جاؤ تو میں ویمل بابو کے پاس جا کر ہی دھم لیتا اور آج میرا جیون کچھ اور ہو جاتا پر وہاں منع کرنے والا کون بیٹا تھا کچھ دور چل کر ہمت ہار گیا لوٹ پڑا کہہ نہیں سکتا کیا سوچ کر لوٹا چچا صاحب کی اپرسنتہ کا مجھے رتی بھر بھی بہن آتا ان کی اب میرے دل میں جرابی عجت نہ تھی میں ان کی ساری سمپتی کو ٹھکرا دینے کو تیار تھا پتا جی کے نراج ہو جانے کا بھی ڈر نہ تھا سنکوچ تھا تو کیول اتنا کی کون سا مو لے کر جاؤں آخر میں انہی چچا کا بھتی جاتا ہوں بیمل بابو مجھے مخاطب نہ جانے کیا کرے دودھکار دے تو تب تو میرے آگے ڈھوپ مرنے کی سیوا اور کچھ نہ رہ جائے گا آہ تارہ نشتھوڑ تارہ ابھو تارہ کیا تو دو شبد لکھ کر مجھے تسلی نہ دے دی تو آج میرا جیون کتنا سکمیں ہوتا تیرے مون نے میرے جیون کو مٹیا میٹ کر دالا صدا کے لیے تین دن پھر میں نے انگاروں پر لوٹ لوٹ کر کٹے تھان لیا تھا کہ اب کسی سے نہ ملوں گا سارے سنسار سے مجھے گھرنا ہوتی تھی تارہ پر بھی کرو داتا چچا صاحب کی صورت سے گھرنا ہوئی مگر تیسرے دن شام کو چچا جی کا رکھا پہنچا کہ مجھ سے آ کر ملو جی میں تو آیا لکھ دوں آپ سے کوئی سمبند نہیں آپ سمجھ لیے میں مر گیا مگر پھر ان کے سنیا اور اپکاروں کی یاد آگئی خری خری سنانے کا بھی اچھا افسر مل رہا تھا ہردہ میں یود کا نشہ اور جوش بھرے ہوئے میں چاچا جی کی سیوہ میں پہنچ گیا چاچا جی نے مجھے سر سے پیڑ تک دیکھ کر کہا کیا آج کل تمہاری طبیت اچھی نہیں ہے آج رائے صاحب سیتہ رم ترشیف لائے تھے تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتے تھے کل سورے موقع ملے تو چلے آنا یا تمہیں لوٹنے کی جلدی نہ ہو تو اس وقت بھلا بھیجوں میں سمجھ گیا یہ رائے صاحب کون ہے لیکن انجان بن کر بھولا کون رائے صاحب میرا تو ان سے کوئی پریچے نہیں چاچا جی نے لپرزائی سے کہا آجی یہ وہی مہاشی ہے جو تمہاری بیہا کے لئے گھیرے ہوئے ہیں شہر کے رئیس اور کلین آدمی ہیں لڑکی بھی بہت اچھی ہے کم سے کم تارہ سے تو کئی گنی اچھی میں نے ہاں کر دی تمہیں تو جو بھی بات پوچھنی ہے ان سے پوچھ لو میں نے آویش میں وڑتے ہوئے طوفان کو روک کر کہا آپ نے ناہا کھا کر دی میں اپنا ویبہ نہیں کرنا چاہتا چاچا جی نے میری طرف آنکھ فار کر کہا کیوں میں نے اسی نیربھیکتہ سے جواب دیا اس لیے کہ میں اس ویشہ میں سوادھین رہنا چاہتا ہوں چاچا صاحب نے جرہ گرم ہو کر کہا میں اپنی بات دے چکا ہوں کیا تمہیں اس کا کچھ خیال نہیں میں نے ادھنٹتہ سے جواب دیا جو بات پیسو پر بکتی ہے اس کے لئے میں اپنی جنگی نہیں خراب کر سکتا چاچا صاحب نے گمبر بھاو سے کہا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے جی ہاں آخری پستانہ پڑے گا آپ اس کی چنتہ نہ کریں آپ کو کشت دینے نہ آؤں گا اچھی بات ہے یہ ہے کہہ کر وہ اٹھے اور اندر چلے گئے میں بھی کمرے سے نکلا اور بیرک کی طرف چلا ساری پرثوی چکر کھا رہی تھی آسمان ناج رہا تھا اور میری دے ہوا میں اڑھی جاتی تھی معلوم ہوتا پیرو کی نیچے کی جمین ہی نہیں ہے بیرک میں پہنچ کر میں پلنگ پر لے دیا اور فوٹ فوٹ کر رونے لگا ماں باپ چاچا چاچی دھن دولت سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں آنات تھا کتنا نردہ آگھات تھا سویرے ہمارے ریزیمنٹ کو دیرہ دن جانے کا حکم ہوا مجھے آنکھیں سی مل گئی اب لکھناوں کاٹے کھاتا تھا گلی کچھوں تک سے گھرنہ ہو گئی تھی ایک بار جی میں آیا چل کر تارہ سے ملنوں پھر وہی شنکہ ہوئی کہیں وہیں مخاطب نہ ہوئی تو ویمل بابو بھی اس درشاہ میں مجھے سنہیں نہ دکھائیں گے جو دکھاتے آ رہے تھے میں نشیہ نہ کر سکا پہلے میں دھنی پریوار کا دیپک تھا اب ایک انات ہی ہوا مجھوری کے سوا جس کا کوئی اور اولم من نہیں ہے وہ ہے تھا دیرہ دن میں اگر کچھ دن شانتی سے رہتا تو سنبھوتا میرا آہت ہیدہ سنبھل جاتا میں ویمل بابو کا منا لیتا لیکن وہاں پہنچے ایک سپتہ بھی نہ ہوا تھا کہ مجھے تارہ کا پتر مل گیا پتر کو دیکھ کر میرے ہاتھ کافنے لگے سمست دےہ میں کمپنسی ہونے لگی شاید شیر کو سامنے دیکھ کر میں اتنا بھی بیٹنا ہو تھا ہمت ہی نے پڑھتی تھی کہ اسے کھولی وہی لکھاوت وہی موٹیوں کی لڑی جسے دیکھ کر میرے لوچن تپت ہو جاتے تھے چون تھا تھا ہردہ سے لگاتا تھا آج وہی کالے اکشر ناغینوں سے بھی جیدہ ڈراغنیں معلوم ہوتے تھے انمان کر رہا تھا کہ اس نے کیا لکھا ہوگا اور انمان کی دور تک دوڑ بھی پتر کے وشے تک نہ پہنچ سکتی آخر ایک بار کلیجہ مجبوط کیا اور پتر کھولا دیکھتے ہی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھاو گیا معلوم ہوا کسی نے شیشہ پگھلا کر پلا دیا تارہ کا ویغا تہہ ہو گیا تھا شادی ہونے میں کل چوبیس گھنٹے باقی تھے اس نے مجھ سے اپنی بھولوں کے لئے شما مانگی تھی اور وینتی کی تھی کہ مجھے بھولا مت دینا پتر کا انتیم واقع پڑھ کر میری آنکھوں سے تو آسوں کی جھڑی لگ گئی لکھا تھا انتیم پیار لو اب آس سے میرے اور تمہارے بیچ میں کیول میتری کا ناتہ ہے اگر کچھ اور سمجھو تو وہ اپنے پتی کے ساتھ انیائے ہوگا تم یہاں رہتے تو تمہیں بھی دکھ ہوتا اور مجھے بھی مگر پیارے اپنی اس ابھاگینی تارہ کو پھول نہ جانا تم سے یہی انتیم نویدن ہے میں پتر کو ہاتھ میں لیے 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 کیا معلوم ہوتا تھا چھاتی فر جائے گی بگوان اب کیا کروں اب تک میں لکھنا ہوں پہنچوں گا براد دوار پر آ چکی ہوگی نشیہ تھا لیکن تارہ کے انتیم درشن کرنے کی پربل اچھا کو روک نہ سکا وہی اب جیون کی انتیم ڈالے ساتھی میں نے جا کر کمانڈنگ کو آفیسر سے کہا مجھے ایک بڑے جروری کام سے لکھنا ہوں جانا ہے تین دین کی چھٹی چاہتا صاحب نے کہا ابھی چھٹی نہیں مل سکتی اور میرا جانا جروری ہے نہیں جا سکتے میں کسی بھی طرح نہیں رکھ سکتا تم کسی طرح بھی نہیں جا سکتے میں نے اور عدیق آگرہ نہ کیا وہاں سے چلا آیا رات کی گاڑی سے لکھنا ہوں جانے کا نشیہ کر لیا کوٹ مارشل کا اب مجھے جرابی ڈر نہ تھا میں لکھنا ہوں پہنچا تو شام ہو گئی تھی کچھ دیر تک میں پلیٹ فارم سے دور کھڑا خوب اندھیرہ ہو جانے کا انتجار کرتا تھا اپنی قسمت کے ناٹک کا سب سے بھیشن کانڈ دیکھنے چلا برات دوار پر آ گئی تھی گیس کی روشنی ہو رہی تھی براتی لوگ جمع تھے ہمارے مکان کی چھٹ تارہ کی چھٹ سے ملی ہوئی تھی راستہ مردانی کمرے کی بغل سے تھا چچا صاحب شاید کہیں سیر کرنے گئے ہوئے تھے نوکر چاکر سب برات کی باہر دیکھ رہے تھے میں چپکے سے جینے پر چڑھا اور چھٹ پر جا پہنچا وہاں اس وقت بلکل سرناٹھا تھا اسے دیکھ کر میرا دل بھر آیا ہائے یہ وہی اسطان ہے جہاں ہم نے پریم اور آنند اٹھائے تھے یہی میں تارہ کے ساتھ بیٹھ کر جندگی کے منصوبے بانتا تھا یہی اسطان میری آشاؤں کا سورگ اور میری جیون کا تیرت تھا اس جمین کا ایک اکڑوں میرے لیے مدھر سمرتیوں سے پویتر تھا پرہائے میری ہردیہ کی بھاتی آج وہے بھی اوجر سنسان اور اندھیرہ تھا میں اسی اس جمین پر لپٹ کر خوب رویا یہاں تک کی ہچکیاں بند گئے کاش اس وقت تارہ وہاں آ جاتی تو میں اس کی چرنوں پر سر رکھ کر ہمیشہ کے لیے سو جاتا نیچے ویوہاک سنسکار ہو رہے تھے ٹھیک آدھی رات کے سر میں ودھو منڈب کے نیچے آئی اب بھاورے ہوں گی میں چھت کی کنارے چلا گیا اور مرمان تک درشیہ دیکھنے لگا بس یہی معلوم ہوتا تھا پھردیہ کی ٹکڑے کی یہ ڈالا ہے ہو رہی ہے اشیر ہے میری چھاتی پٹ نہ گئی آنکھے نہ نکل گئی جو میرے جیون کا آدھا تھا جلا جا رہا تھا بھاورے سماپت ہو گئی میں کوٹھے سے اترا اب کیا پاکے تھا چیتہ کی راگوی جل مگن ہو چکی تھی دل کو تھامے ویدنا سے ترپتا ہوا جینے کے دوار تک آیا مگر دوار بہار سے بنتا اب کیا ہوگا اُٹھے پاؤں لتا اب تارہ کے آگن سے ہو کر کے جانے کا سیوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہ تھا میں نے سوچا اس یمگھٹ میں مجھے کون بہچانتا ہے نکل جاؤں گا لیکن جو ہی آگن میں پہنچا تارہ کی ماتا جی کی نگاہ پڑ گئی چوکر بولی کون کرشنا بابو تم کب آئے آؤ میرے ساتھ آؤ تمہارے چچا صاحب کے بحیثیں ہم نے تمہیں نیواتا نہیں ویجا تارہ پراتے کل ویدہ ہو جائے گی آؤ اسے مل لو دن بھر سے تمہاری رٹ لگا رہی ہے یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرا باجو پکڑ لیا اور کھیستے ہوئے اپنے کمرے ملے گئی اور پوچھا اپنے گھر سے ہوتے ہوئے آئے ہونا میرا گھر میں نے کہا میرا گھر کہاں ہے کیوں تمہارے چچا صاحب نہیں ہے چچا صاحب کا گھر ہے میرا گھر تو اب نہیں ہے بننے کی آشا بھی نہیں ہے جو تھی آپ لوگوں نے توڑ دی ہمارا اس میں کیا دوست تھا بھئی لڑکی کا بھیہا تو کہیں نہ کہیں کرنا تھا تمہارے چچا جی نے تو مزدھار میں ہمیں چھوڑ دیا بھگوان ہی نہیں ہوگا کیا ابھی اسٹیشن سے چلے آ رہے ہو تب تو کچھ کھایا بھی نہ ہوگا ہاں تھوڑا سا جہر لا دیجئے یہی میری سب سے بڑی اچھی دوا ہے وردہ وسمیت ہو کر موتاکمی لگی مجھے تارہ سے کتنا پرین تھا وہ بیچاری کیا جانتی تھی میں نے اسی ورکتے کے ساتھ پھر کہا جب آپ لوگوں نے مجھے مار ڈالنے ہی کا نشیہ کر لیا تو اب دیر کیوں کرتی ہو آپ میرے ساتھ کیا یہ دگا کریں گی میں نہ سمجھتا تھا خیر جو ہوا اچھا ہوا چچا اور باپ کی آنکھوں سے جد کر میں شاید آپ کو یہ آنکھوں میں بھی نہ جستا بڑیہ نے میری طرف شکایت کی نجروں سے دیکھ کر کہا تم ہم کو اتنا سوارتی سمجھتے ہو بیٹا میں نے جلے ویڑھ دیسے کہا تو اب تک نہ سمجھتا تھا لیکن پرستی تھی نے ایسا سمجھنے پر مجدور کیا میرے خون کا پیاسا دشمن بھی میرے اوپر اس سے گھا تک وار نہ کر سکتا میرے خون آپ ہی کے گردن پر ہوگا پر دیفگار تو تمہارے چچا جی نے کیا تھا پر آپ لوگوں نے بھی تو مجھ سے نہیں پوچھا مجھے بھی تو کچھ کہنے کا افسر دیا ہوتا آپ نے تو ایسی نگھائے فیری جیسے آپ دل سے یہی چاہتی تھی مگر اب آپ سے شکایت کیوں کرو تارا خوش رہے میرے لئے یہی بہت ہے تو بیٹا تم نے بھی تو کچھ نہ لکھا اگر تمہیں ایک پرجہ ہی لکھ دیتے تو ہمیں تسکین ہو جاتی ہمیں کیا معلوم تھا کہ تم تارا کو اتنا پیار کرتے ہو ہم سے جرور بھولی مگر اس سے بڑی بھول ہوئی تم سے اب مجھے معلوم ہوا کہ تارا کیوں بار بار ڈاکیوں کو پوچھتی رہتے تھی ابھی کل وے دن بھر ڈاکیوں کی رہا دیکھتے رہے جب تمہارا کوئی خط نہیں آیا تب ہے منی راش ہو گئی بلا دو اسے ملنا چاہتے ہو میں نے چار پائی سے اٹھ کر کہا نہیں نہیں اسے مت بلائیے میں اب اسے نہیں دیکھ سکتا اسے دیکھ کر میں نا جانے کیا کر بٹی یہ کہتا ہوا میں چل پڑا تارا کی ماں نے کئی بار پکارا پر میں نے پیچھے پھر کر بھی نہ اسے دیکھا یہ ہے میرے نیراش کی کہانی مجھے آج دس سال گجر گئے ان دس سالوں سے میرے اوپر جو کچھ ہوئی تھی اسے میں ہی جانتا ہوں کئی کئی دن مجھے نیراہار رہنا پڑا فوس سے تو تیسرے ہی دن نکال دیا گیا اب مارے مارے فرنے کی صفح مجھے اور کوئی کام نہیں پہلے تو کام ملتا ہی نہیں اور اگر مل بھی گیا تو میں ٹکتا نہیں جندگی پہاڑ ہو گئی ہے کسی بات کی روچھی نہیں ہے آدمی کی صورت سے دور بھاگتا ہوں تارا پرسن ہے تین چار سال ہوئے ایک بار اس کے گھر گیا تھا اس کے سوامی نے بہت آگرہ کر کے بلائیا تھا بہت قسمیں دلائی مجبور ہو کر گیا بہ کلی اب کھل کر فول ہو گئی تھی تارا میرے سامنے آئی اس کا پتی بھی بیٹھا ہوا تھا میں اس کی طرف تاک بھی نہ سکا اس نے میرے پیر کھیچ لیے میرے موہ سے ایک شبڈ بھی نہ نکلا مگر تارا دکھی ہوتی کشٹ میں ہوتی فٹے حال ہوتی تو میں اس سے بلی ہوئی جاتا سمپن سرس وکسیت تارا میری سمویندرہ کی یوگیا نہ تھی میں اس کی چلل وچار کو روک نہ سکا کتنی نشٹ ہوتا اتنی بے وفائی شام کو میں اداس بیٹھا وہاں جانے پر پچھتا رہا تھا کہ تارا کا پتی آ کر میرے پاس بیٹھ گا مسکر آ کر بولا بابو جی مجھے یہ سنکر خید ہوا کہ تارا سے میرے ویوہ ہو جانے پر آپ کو بڑا ستمہ ہوا تارا جیسی رمڑی شاید دیوتاؤں کو بسوارتھی بنا دیتی لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں اگر میں جانتا کہ آپ کو اسے اتنا پریم ہے تو میں ہرگز آپ کی راہ کا کاڑا نہ بنتا شوک یہی ہے کہ مجھے بہت پیچھے معلوم ہو تارا مجھ سے آپ آپ کی پریم کتا کئی بار کہہ چکی ہے میں نے مسکر آ کر کہا تب تو آپ کو میری صورت سے گھرنا ہوگی اس نے جوز سے کہا اس کے پرتیکل میں آپ کا آبھاری ہوں پریم کا ایسا پوٹر ایسا اجیول آدرش آپ نے اس کے سامنے رکھا پہہ آپ کو ابھی اسی محبت سے یاد کرتی ہے شاید کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ آپ کا جکر نہ کرتی ہو آپ کے پریم کو اپنی جندگی کی سب سے پیاری چیز سمجھتی ہے آپ شاید سمجھتے ہوں کہ ان دنوں کی یاد کرتے سے دکھ ہوتا ہوگا بلکل نہیں وہی اس کے جیون کی سب سے مدھور سمرتیاں ہیں بے کہتی ہے میں نے اپنی کرشنا کو تم میں پایا ہے میری لیے تو اتنا ہی کافی ہے تو یہ کہانی تھی پہنچنڈر دوارہ رچیت پھر دروہی